ایسے امی میں ایک بات سوچ رہی تھی آپ جتنی صاف ستری جتنی صفائی پسند اتنا ہی اب گھر آپ کا گندہ رہتا ہے نا پہلے آپ کا گھر آپ کتنا پیارہ رکھتی تھی اور اب آپی اب آپی عادت ڈال لیں اب تو امی جان نے ایسے ہی گھر میں رہنا ہے اور ہمیں رکھنا ہے امی نے کبھی بھابی جان کو کچھ نہیں کہنا امی ایسا کب تک چلے گا ویسے میں جب میکی آتی ہوں مجھے اتنی شرم آتی ہے اب خدیجہ بھی بیچاری کالیچ آتی ہے وہ کیا کرے اس کا کیا قصور ہے مجھے تو اس خدیجہ پہ تور ساتھ ہے امی اس بیچاری کا کیا قصور ہے اس کے رشتے لے کے لوگ آئیں گے وہ کنگے اتنے گندے گھر میں رہتے ہیں یہ لوگ فلا نہیں میرا بیٹا بھابی جو تمہاری بہت اچھی ہے میرا بہت فیال کرتی ہے بس وہ بچوں کی وجہ سے تھوڑا گھر نظر انداز ہو جاتا ہے ویسے تو بہت اچھی صفائی کرتی ہے تمہیں کس بات کی شکایت ہوئی لے امی کھڑکی کھولی تو کریل پہ اتنی مٹی تھی مجھے چھنگئی آنی شروع ہو گئی کل سے مجھے دفل ہوئی ہوا ویا آپ رہنے دیں صفائی کرتی ہے صفائی اور بھابی آپی آپ رہنے دیں آپ آدھر ڈالیں اس گندے گھر کی امی نے بھابی کو کچھ نہیں کہنا میرا کورج کا کام نہ آتا تو میں کر دیا امی ایسا ہی رہا تو خدیجہ کی تو شادی ہونا دور کی بعد میں نے آنا چھوڑ دینا میرے بچے اتنے بیمار ہو کے یہاں سے جاتے مجھے خود فلو ہو گیا اور وہ بتائیں جو قاسم بھائی آپ کو کہہ رہے تھے امی کو بتائیں بتائیں آپ کو بتائیں قاسم نے مجھے کہا ہے کہ تم اپنی امی کی طرف مجھے آ کرو بچوں کو کاکرچ کاٹتے ہیں اب بتائیں امی ابھی بھی کچھ نہ کہنا بھابی کو آپ سچڑھا لیں اور نہیں بیٹا مجھے لگتا ہے مجھے ایک ماسی کے انتظام کرنا پڑے گا اگر تم لوگ اتنی شکایت کر رہے ہو تو میں ایک ماسی رکھ لیتی ہوں رابیہ تو بہت اچھی ہے امی میری ساس نے کونسی ماسی مجھے رکھے دی بھی سارا کام میں خود ہی کرتی ہوں اور ماشاءاللہ آپ کے تو تین بچے ہیں بھابی کا تو ایک ہی ہے ابھی تک آپی میں نے آپ کے تینوں بچوں کو نیلا دیا اور خدیجہ تمہارا روم بھی زاف کر دیا امی میں نے آپ کی شام کی چاہے کچن میں رکھی آپ کہیں تو ادھر لادوں آہ تینک یو ابھی ہم دماری تعریفیں کر رہے تھے امی کے ساتھ کے ماشاءاللہ ہمیں کتنی اچھی بھابی ملی ہے دیکھا دیکھا کیسے جتا کے گئی ہے کہ میں نے سارے کام کر دی دیکھا ابھی آپ نے